اسلام علیکم ویورز میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برٹ فارم ویورز آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ جاوہ کے مطالق ہے اور جاوہ کے مطالق کچھ ایسی انفرمیشن جو بہت ضروری ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ جاوہ جو ہے اس وقت تلق کافی وقت ہو گیا ہے جاوہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے تقریباً قریب قریب تین سال ہونے کو آ رہے ہیں جاوہ کو جو ریٹ اچھا ہوا ہے ابھی طرح جاوہ کا ریٹ ماشاء اللہ یہ ہے کہ منٹین چل رہا ہے جن لوگوں کے پاس جاوہ یوں سمجھنے کے انہوں نے سٹارٹنگ میں لگا لیا تھا جب ریٹ اوپر جا رہا تھا وہ ماشاء اللہ بہت اچھا اس سے انکم کر چکے ہیں اور ابھی مزید ابھی بھی کنڈیشن ایسی ہے کہ ابھی بھی ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ جاوہ کا ریٹ نیچے جائے گا تو انفرمیشن جو ہے خاص ہمارے پاس آج وہ یہ ہے کہ جاوہ کا ریٹ باقی برڈز کے طرح اگر دیکھیں جو فنچ ورائیٹی میں ہیں یا کسی اور برڈ میں ان کی طرح نیچے کیوں نہیں گیا یہ چیز لوگ بار بار ایسا ہے کہ کسی دوسرے طریقے سے بولتے ہیں کہ بھائی اس کا ریٹ بھی نیچے جائے گا جیسے فنچ کا گیا تھا جاوہ بھی اگدم سے نیچے جائے گا تو کیا ایسا ہوگا تو کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں برڈز کے متعلق کچھ پیٹرنز ہیں جو مکمل ایک طرح سے تمام برڈ فارمر جو بھی ہیں وہ کچھ پرانے برڈ فارمر وہ ان کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ تقریباً تمام برڈ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں ایک پیٹرنز تو ہے سائز کا کہ جو برڈ کا سائز ہوتا ہے وہ بھی پرندے کے ریٹ کو یوں سمجھ لے کے ریپرزنٹ کرتا ہے وہ بتلاتا ہے کہ بھائی اس کا یہ سائز ہے تو اس کا یہی ریٹ ہوگا اس سے کم یہ نیچے نہیں جائے گا جیسے کہ آپ کوکٹل کو لے لیں کوکٹل کا منیمم جنسہ ہے اب منیمم جو کم سے کم اس کا ریٹ ہے وہ تین ساڑھے تین ہزار روپے ہے یعنی گرے کوکٹل کا صحیح ہے نا ساڑھے تین ہزار تین ہزار اس سے کم بڑا کوکٹل گرے کا اس سے کم میں نہیں ملے گا تو یہ اس کے سائز کے مطابق اس کا ریٹ یہ ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا اور مارکٹ جب اچھی ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی ریئر ورائیٹی آتی ہے کوکٹل کے اندر تو اس کا ریٹ پھر زیادہ ہوتا ہے جیسے البائنو اس کے اندر آئے تھا تو البائنو کا ریٹ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا ٹھارہ ہزار بیس ہزار روپے تک یعنی کہ اس کا ریٹ شروع شروع میں اس سے زیادہ بھی گیا ہے اور اب بھی اچھا ریٹ ہے اس کا جو مجھے معلومات میں ہے وہ تقریبا ابھی بھی بارہ ہزار روپے تک تقریبا اس کا ریٹ ہے وہ سکتہ زیادہ ہو یا کم ہو اصل میں میری پیراکیٹس کے مطالق تھوڑی سی انفرمیشن میری تھوڑا سا لیٹ ہوتی ہے مجھے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے میرے پاس اپنے پاس لگا ہوا نہیں ہے تو اس لیے بہرحال میرا اپنا خیال میں ہے کہ بارہ ہزار دس بارہ ہزار روپے کا پیر ابھی بھی ہے البائنو کا ٹھیک ہے اور یہ ڈیمانڈ کم زیادہ ہوتے رہتی ہے کیونکہ یہ ایکسپورڈ آنے والے پرندے ہوتے ہیں جب یہ مارکٹ میں کم ہوتے تو ان کی لازمہ ضرورت بڑھتی ہے تو ان کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے جاوہا کا جو ریٹ ہے وہ صحیح جو ریٹ ہے وہ سمجھ لیں کہ تقریباً تین چار ہزار روپے تو ہے یعنی کہ اگر ہم فنچ کے اعتبار سے لگاتے ہیں جو فنچ کا ریٹ ہے اس کے اعتبار سے اس کا ریٹ اتنا تو بنتا ہے اس کے سائز کے اعتبار سے اب یہ ہے کہ اس کا ریٹ آگے مزید مستقبل میں کم ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا تھوڑا سا جو میں اپنے طور پر جائزہ سمجھوں وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں دیکھیں فنچ کا ریٹ جس طریقے سے نیچے گیا ہے تو وہ ایک طرح سے نجائز بھی ہوا ہے کہ بھائی اتنا کم ریٹ کے انظر فنچ واری نہیں کھاتی دانہ مہنگا ہو گیا ہے تو اگر میرا اپنا خیال ہے کہ اگر فنچ کا ریٹ اگر بڑھتا ہے تو اس کے اعتبار سے جاوہا کا ریٹ بھی بڑھے گا کیونکہ فنچ جو ہے یہ جاوہا اور فنچ یہ بیسکلی فنچ واریٹیز میں آتے ہیں دونوں فنچیز ہی ہیں وہ جاوہا فنچ ہے اور یہ کومن فنچ ہے چھوٹی والی ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر پھر فرائیٹیز میں ہیں ریئر فرائیٹیز میں ہیں اورنج بیسٹریٹ وغیرہ یہ سب چیزیں بھی ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہے نا تو اگر کومن فنچ کا ریٹ اوپر جاتا ہے تو جاوہا کا ریٹ سمجھ لیں کہ اور بڑھا نہ صحیح تو مضبوط لازمی ہو جائے گا وہ اس جگہ مینٹین ہو جائے گا کیونکہ ایک طرح سے جیسے کہ آپ سمجھ لیں فیشر ہے فیشر اور لٹینو کے اندر جو فرق آتا ہے اب فیشر کا ریٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو لٹینو کا ریٹ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ ہزار پانچ سو ہزار دو ہزار ہزار پندرہ سو روپے کے آس پاس ریٹ میں فرق ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا سا سائز میں فرق ہے خوبصورتی میں فرق ہے تو اس اعتبار سے اس کا ریٹ تھوڑا سا اپر ہوتا ہے وہی ایک چیز یعنی کہ جو ان پر اپلائی ہوتی ہے اسی اعتبار سے فنچز کے پر بھی اپلائی ہوتی ہے فنچز میں بھی ایسے ہی ہے اگر اس کا ریٹ فنچ کا ریٹ کومن فنچ کا ریٹ بڑھے گا تو اس اعتبار سے جاوہ کا ریٹ مزید مضبوط ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے تھوڑا بڑھ بھی جائے ہاں جو اس کے اندر ورائیٹیز ہیں یعنی کہ جاوہ کے اندر سلور ہو گیا یا فون ہو گیا فون کا ریٹ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ہے یعنی کہ فون کا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں کچھ ریٹ کم ہو کیونکہ فون کے بارے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری لوگ فون کی طرف جا رہے ہیں جو بڑے فارمرز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اچھی بات ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک طرح سے برڈ بزنس کا یہ حصول ہے جس برڈ کے اندر آپ کی انکم زیادہ ہے آپ اس برڈ کو یعنی کہ جل سے جل لگائیں یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی اروننگ لیں اور اس کے بعد پھر یعنی کہ ریٹ کم بھی ہوتا ہے تو آپ کو نقصان نہیں دیتا لیکن یہ ہوتا ہو سورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی ورائیٹیز ساری لگی ہوئی ہو جاوہ میں اگر آپ کے پاس دونوں تینوں ورائیٹیز لگی ہوئی ہیں سلور بھی لگاوا ہے فون بھی لگاوا ہے اپنے فون کے کافی سارے جوڑے کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے وہ لوگ یعنی یہ بڑے فارمرز یہ کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھائی نئے سیرے سے شروع کر رہے ہیں وہ فون سے ہی شروع کر رہے ہیں تجربے کی بات ہے بہت سارے لوگ پہلے کر چکے ہیں تجربے کی بھی بات ہے تو وہ ساتھ سے کر رہے ہیں کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں وہ سیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اور کرتے رہتے ہیں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یعنی یہ بہت لوگ کر رہے ہیں ابھی جاوا کے اوپر تو جاوا کا جو میری سمجھ میں ہے جو میں اب تلق سمجھا ہوں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جاوا مزید کم از کم کم از کم بھی دو سال تلق جاوا ابھی اس کا ریٹ نیچے جانے والا نہیں ہے کیونکہ جاوا میں ایک پرابلم اور ہو رہی ہے جاوا جو ہے یہ بریڈ کے اعتبار سے پہلے ایسا نہیں تھا لیکن اب جاوا کو جگہ بلکل پروشک چاہیے ہوتی ہے تب وہ اچھی بریڈ کرتا ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے پاس سیٹ اپ میں اچھی بریڈ نہ آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے سیٹ اپ ختم کر دیا کم کر دیا ٹھیک ہے نا تو اس اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ جاوا جو ہے یعنی کہ جو آنے والے کچھ ٹائم کے اندر جاوا اور دو سال تلق چلے گا کیونکہ یہ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا ابھی وقت لگ رہا ہے کہ جاوا کو پروفیکٹ سیٹ اپ کس طرح کا چاہیے ٹھیک ہے نا وہ پروفیکٹ سیٹ اپ نہیں لگا پا رہے ہیں ان کو پروفیکٹ جگہ نہیں دے پا رہے ہیں اس لئے بریڈ اچھی نہیں آ رہی ہے تو مارکیٹ میں ایک پرندہ کم آ رہا ہے جتنی سوزورت اتنا ہی آ رہا ہے تو اس وجہ سے ابھی تلق یوں سمجھنے کہ جاوا منٹین ہے اور انشاءاللہ اگلے دو سال تلق امید یہ ہے کہ منٹین رہے گا ٹھیک ہے جی تو یہ جاوا کے اوپر کام کرنا چاہ رہے تھے ان کے لئے کچھ فیچر کی اس کی معلومات جاوا کی اور جاوا کا ریٹ ایسا کیوں ہے اس کے بارے میں اور کتنا ٹھیک ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن تھی میرے پاس میں نے سوچا کہ آپ کو کسا شیئر کی جائے اگر ویڈیو پسند آئے تو بھائیس کو لائک کر دیں میرے چنل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے نوڈیفکیشن کو لازمی آن کریں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیشن ویڈیوز ملتی رہیں کسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ